خضرات انتہائی توجہ کے ساتھ تشریف فرمائی ہو اب آپ سے آج کی تقریب کے مہمان خاص دور دراز کا سفر تیہ کر کے یہاں تشریف لائے خطیبِ زیشان مقررِ شولہ بیان مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان کی زیلی تنظیمات کے مدیر ان کے انچارج آپ سے ہم کلام ہوا چاہتے ہیں جو اب آپ پیچھے تشریف فرما ہے درمیان میں جو خلا ہے جو گیپ ہے اس کو پر کر لے آگے 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 ساتھ ساتھ ہو جائے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا لَلَى الظَّالِمِينَ الحمدللہ وَقَفَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ امام الْهُدَىٰ اما بعد فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَزَعْنَا عَنْكَ بِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَزَ زَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ زیشان زیبقار عَلَىٰ مرتبت عَلَىٰ حَوْسْلَة بُلَند عَزَائِم بُلَند حَوْسْلَگِ اَحْلِ مُلْتَان کا خاصہ اور وطیرہ ہے آپ کے ظرف کے مطابق کفتگو ہوگی اور آپ کے ظرف سے بڑھ کر آپ کو امتحان میں نہیں ڈالا جائے گا اس لیے وہ لمحات جو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو میسر اور عطا فرمائے اللہ سے دعا ہے اس میں اللہ مجھے حق کہنے کی آپ کو حق سننے کی پھر اس پہ ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جس ہستی کی ذات بابرکات کے حوالے سے پیغمبر امن کانفرنس کا انعقاد ہے میں تمہید کی بجائے یہاں سے آغاز کروں گا اور آپ کے شانہ بشانہ اور آپ کو اپنے شانہ بشانہ سمجھتے ہوئے کہ حسینوں سے احسن جمیلوں سے اجمل کاملوں سے اکمل شریفوں سے اشرف ہیں سب سے عالی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر سے آپ تشریف فرما ہے یقین کریں کوئی لمحہ آپ کا ضائع نہیں ہوا کچھ لوگ حشر کے میدان میں نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے لوگ سمجھیں گے یہ کوئی علوالعظم پیغمبر یا عالی ہستیاں ہیں کم از کم نبی یا اللہ کے رسول ہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لئے اکٹھے ہو کر بیٹھا کرتے تھے اللہم مجالنا منہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل فرما لے آمین جس طرح آپ بلند آواز سے اپنی ضرورت کے لئے کہہ رہے ہیں اسی ذرہ درود شریف بھی ہماری ضرورت ہے وہ تو رفعتوں والی وہ شان والی بلندیوں والی ذات بابرکات ہماری محتاج نہیں ہم اس کے ساتھ تعلق کے محتاج ہیں اس لئے درود پڑھیں ضرور پڑھیں مسنون پڑھیں بلند آواز سے پڑھیں حسینوں سے آحسن جمیلوں سے اجمل کاملوں سے اکمل شریفوں سے اشرف ہیں سب سے آلہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گالی کے بدلے وہ دیتے نہ گالی جو دیتا ہے گالی وہ قرآن سنائیں ہیں خلقاً عظیمہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جہاں میں ہوا ہے اجالہ چمکے جہاں میں سراجم منیرا داعیاً ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امن کے حوالے سے ایک بات کر کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں بات میری نہیں ابن ماجہ کتاب الفتن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنگ کا ایک معاملہ ایک ماجرہ آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی آپ کے رفقاء اکرام کے مخالفت میں جنگ جاری ہے اور جنگ کے سربراہ سالار سپاہ سالار کوئی اور نہیں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مقابلہ جاری جنگ جاری لوگ تو کہتے ہیں جنگ میں اور عشق میں سب جائز ہے مگر یہاں کائنات کا امام فرماتا ہے جو ہتھیار پھینک دے اس کو معافی مل گئی جو عورت ہو اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا جو بھاگ جائے اس پہ ہاتھ اٹھانا نہیں جو بچہ ہو اس سے ہاتھ پرے کھینٹ لینا ہے جنگ سامنے دشمن سامنے مخالف سامنے ایک کی تلوار اٹھی اور تلوار اٹھتے ہوئے دوسرے کی زبان سے نکلا اشہد اللہ الہ اللہ واشہد انہ محمد عبد ورسول تلوار اٹھی ہوئی تلوار رکی نہیں تلوار تیزی سے سرعت سے آئی اور اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا آج مسلمان کلمہ گو کو مسلمان کلمہ گو کو کافر کہتا ہے اب دیکھئے پیغمبر امن کے سامنے مواجرہ آیا آقا اسلام نے کہا فرمایا کیا تم نے اس کلمہ پڑھنے والے برطر دوار چلا دی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس کو قتل کر دیا کہا اللہ کہ نبی صلی اللہ سلم اس نے مجھ سے درتے ہوئے کلمہ پڑھا تھا کائنات کے امام نے فرمائے کیا تم نے اس کا دل چیز کر دیکھا تھا اور یہ بات سننے کے بعد کائنات کے امام نے اس سے اپنا رخ پھیر لیا اس سے مو پھیر لیا آقا علیہ سلام نے اس سے مو پھیرا کچھ دنوں کے بعد اس دار فانی سے وہ انتقال کر گیا کوش کر گیا اس کو قبر میں دفنایا صبح کو جا کر دیکھا قبر کی مٹی نے اس کو نکال کر باہر پھینک دیا پھر قبر خودی گہرائی کے اندر پھر قبر نے باہر پھینک دیا جتنی گہرائی میں پھینک دے قبر باہر پھینک دیتی آقا علیہ السلام کے سامنے ماجرہ آیا آقا علیہ السلام نے اتشار 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 فرما بحق لا الہ اللہ زمین نے اس سے بڑے بڑے بدماشوں کو ایاروں کو غلط کاروں کو بدکاروں کو برداشت کیا ہے زمین اس کو اس لیے برداشت نہیں کر رہی کہ اس نے کلمے کا احترام نہیں کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پیغمبر امن کی ایک اور بات کر کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں ایک یہودی کے گھر کا بچہ گلیوں میں چلتے پھرتے آقا علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے آقا علیہ السلام اس کو دیکھتے ہیں محبت والا شفقت والا مودت والا پیار والا ہاتھ اس پہ پھیرتے آقا علیہ السلام آتے ہیں وہ آگے بڑھتا ہے آقا علیہ السلام کی خدمت میں اپنے اپنے انداز کے جو کلمات تھے وہ ادا کرتا ہے آقا علیہ السلام گلی سے گزرتے ہوئے آج دیکھتے ہیں آج وہ بچہ نظر نہیں آ رہا ساتھیوں سے پوچھا وہ بچہ کہا گیا ایک ساتھی نے کہا پتا کر کے آتا ہوں کہا گھر کا پتا ہے پتا کر کے آؤ پتا کر کے آیا کہا آقا جی وہ آپ کا ملنے والا روز کا بچہ وہ بیمار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ہمرا لے کر اس کے گھر کے اندر تشریف لے گئے اور حضرات کسی اور کی بات نہیں خود کائنات کے امام نے اس کے دروازے پر اپنے مبارک ہاتھوں سے دستک دی یہ برکت والا ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں یہ ہاتھ وہ برکتوں والا ہاتھ ہے کہ مصر کی عورتوں نے چھوڑیاں چلائیں یوسف علیہ سلام کے حسنو جمال کے پیکر کو بات نہیں جب یہ انگلی اٹھ جاتی ہے اس کی برکت سے اللہ چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم فرما دیتا ہے اکترہ بات سات ون شک کمر اور وہ ہاتھ ایسا برکتوں والا جس ہاتھ کی برکت کی ورہ سے اللہ رب العزت چودہ سو صحابہ اکرام کی جماعت کو جنت کے پلات الات فرما دیتے ہیں اور وہ ہاتھ اتنا برکتوں والا ہے کہ آقا علیہ سلام جس پیالے سے ڈال کر نکالتے ہیں اللہ ان پانچ انگلیوں سے پانچ نہروں کو جاری فرما دیتا ہے آقا علی سلام دستک دیتے ہیں یہودی باہر نکلا اور باہر نکل کر آقا علیہ سلام کو دیکھا سمجھ گیا اور بچے کو ایک کمرے کی طرف کائنات کے امام کو لے گیا آقا جی کہاں سے تشریف لائے کیسے آئے کہا آج گلی سے گزر رہا تھا مجھے ننہ منہ میرا یار نظر نہ آیا میں نے پوچھا ساتھی انہیں بتایا تذکرہ موجود ہے والا بالا ساری ہستیوں سے بڑی ہستی کا تذکرہ موجود ہے دیکھتا ہے تورات کے اور آگ کو پکڑتا ہے اور اپنے بیٹے کے سرہانے تورات کی تلاوت شروع کر دیتا ہے آقا علیہ سلام بچے کو دیکھتے ہیں محبت سے پیار سے دیکھتے ہیں آقا علیہ سلام رکھتے نہیں کہتے ہیں یا غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام باپ نے دیکھا باپ خموش ہوا اب بیٹا اپنی آنکھوں سے باپ کو کبھی دیکھتا ہے درتا ہے پریشان ہے اور کبھی ماہ تمام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ سلام کو دیکھتا ہے آقا علیہ سلام نے پھر فرما یا غلام قل لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام اب بچے کو اس انداز میں دیکھتے ہوئے باپ کہتا ہے کہ بیٹے یا بنی یا اتیاب القاسم میرے بیٹے جو محمد کہتے ہیں ان کی بات کے پیچھے چل پڑ لرز کے ہونٹوں کے ساتھ کلمہ پڑا اور آقا علیہ سلام نے اشارت فرمایا الحمد اللہ اللہ تیرا شکر ہے محمد کے قدموں کی برکت کی وجہ سے تو نے اس کو بھی جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دی ہے صلی اللہ علیہ علیہ سلم حضرات یہ دو مثالیں پیغمبر امن کی اور قرآن پاک کی ابتدا میں میں نے آیات پڑھی آپ نے سماعت فرمائی سورہ انشراح کی بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا صدرک ووزانا انکا وزرک اللذی انقذ زہرک ورفعنا لکا ذکرک یہ ذکر کیسا بلند یہ کس طرح انچائیا جبریل امین نے فرمایا اور وہ جبریل امین جو خود اپنی زبان سے انشاء فرماتے ہیں میں نے روح زمین کا چپا چپا دیکھا روح زمین کے ہر آلہ سے آلہ کو دیکھا ہر عزت والے کو دیکھا وقار والے کو دیکھا جلال والے کو دیکھا اور بقول فارسی شاعر آفا کہائے دیدام بسیار خوبان دیدام مہر بطان لرزی دام مگر تو چیز دیگری جبریل امین کہتے ہیں مروع زمین کے ہر چپے پر گیا ایک ایک چپے پہ ایک ایک ہستی کو دیکھا لم ارام اسلام محمد میں نے محمد جیسا کسی کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ اور اور ایک اور قادر القلام شاعر نے اور وہ شاعر اتنا خوش نصیب شاعر جس کو اپنے ممبر پر بٹھا کر کائنات کا امام اپنی نات سنا کرتا تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی آن آقا علیہ اسلام سامنے موجود حسان کہتے ہیں آپ جیسا خوبصورت آپ جیسا حسن و جمال کا بیگر کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں کوئی آنکھ کیسے دیکھتی کسی مانے جنا ہی نہیں آقا جی لگتا ہے آپ رب کے سامنے تشریف فرما آپ کہتے چلے گے جس طرح آپ کہتے چلے گے اللہ آپ کو بناتا چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہا میں نے ہر ایک کو دیکھا اور وہ ہستی جس نے رسول اللہ کو دیکھا وہ ہستی جس کو رسول اللہ نے دیکھا وہ جیبریل امین ہیں حضرات غور کی دئیے ایک ایک لفظ نظر آئے گی میرے سمیت میں چاہتا ہوں کہ لوگ بڑی عزت کی بات کرتے ہیں مرتبت کی بات کرتے ہیں احترام کی بات کرتے ہیں اور ساری کائنات مل کر کائنات کے امام کے قدموں تک پہنچ جائے اور بقول شاعر کہ آقا تیری میراج کہ تُو لوہ قدم تک پہنچا اور میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین کو اصلی حالت میں دو مرتبہ دیکھا کبھی دہیا قلبی کی شکل میں کبھی کسی آرابی کی شکل میں کہا دو مرتبہ میں نے جبریل امین کو اصلی حالت میں دیکھا ایک مرتبہ وادی بطہ میں ایک مرتبہ صدرت المنتحہ پہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کے قرآن نے اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں رسول اللہ صلی اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب میراج کی رات میرا سفر شروع ہوا بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک گیا بیت المقدس سے لے آسمان کی وسط تک پھر مسجد رات المنتحہ پہ 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 ایک مرتبہ وادی بطھا ایک مرتبہ سجد رات المنتحہ دو مرتبہ میں نے جبریل امین کو اصلی حالت آئے ہیں ایک پر کھلا ہوا تھا پانچ سو نینانوے پر پیٹ تھے لپے ہوئے تھے لپیٹے گئے تھے رسول اللہ فرماتے ہیں میراج کی سفر کرا رات کا سفر بیت المقدس کی طرف بیت اللہ سے گیا بیت اللہ سے لے کر آسمان کی وسط تک ان چائیوں پر بلندیوں پر گیا کہا میرا میراج کا سارا سفر ختم ہو گیا جبریل امین کا وجود ختم نہ ہو سکا ایک پر اور حضرات آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے جبریل امین کو دو مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا جبریل امین کا ایک کندہ مشرق تک دوسرا مغرب تک پھیلا ہوا تھا یہ ایک پر ہے پانچ سو ننانوے پر بات عقیدت کی طرف آگے بڑھ رہی ہے توجہ سے ان ہماک کے ساتھ سنتے رہنا اللہ کی توفیق اس کے کرم سے جہاں بات پہنچے گی پھر عقیدت سے آپ بھی سبحان اللہ کہیں گے میں بھی کہوں گا اور ایمان و یقین کے ساتھ کہیں گے اس کی برکت سے اللہ ہمارا جنت کے اندر درختوں کا اضافہ فرماتا چلا جائے گا اور جنت کے اندر درخت بھی اللہ اسی کو عطا فرمائے گا جسی اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے گا اس لئے سبحان اللہ کہتے ہوئے ججکے نا پریشان نہ ہوں جو جتنے خلوص سے سبحان اللہ کہے گا اللہ اس کے اسی خلوص درختوں میں اضافہ فرماتا چلا جائے گا فرمایا چھے سو پر جبریل امین کے ہر پر کا رنگ الگ ہر پر کی خوشبو الگ امام ابن کسیر رحمت اللہ نے تاریخ ابن کسیر کے اندر جہاں فرشتوں کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں لکھا ہے امام ابن کسیر رحمت اللہ نے کہ ہر پر کا رنگ الگ ہر پر کی خوشبو الگ اور ہر پر کے نگین الگ جو نگین اللہ نے جبریل امین کے پروں 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 لگائے ہیں یہ اللہ کی توفیق اس کی قدرت اور اس کے فضل سے ہیں ورنہ اللہ کے فرشتے تو اتنے اتنے بڑے ہیں کہ کان کی لو سے لے کے کندے تک کا سفر تیہ کرنے کے لئے پرندہ سات سو سال سفر کرتا رہے سات سو سال کا سفر ختم ہو جائے گا کان کی لو سے لے کے کندے تک سفر مجھتا ایک لکمے کے اندر ساتوں زمینوں کو کھا جائے ساتوں آسمانوں کو کھا جائے اور حضرات اگر بات چل پڑی ہے تو سن لی جئے رسول اللہ صلی اللہ اشارہ فرماتے ہیں انگوٹی کے طرف اشارہ فرماتے ہوئے یہ ساتوں زمین ہیں ساتوں آسمان جو ہے نا یہ اللہ کی وہ کرسی جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ جو زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے یہ ساتوں زمین و آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایک چھلے کی انگوٹی کی حیثیت رکھتے ہیں اور جو اللہ کا عرش ہے نا کو اٹھانے کے لئے اللہ کے چار فرشتے ہیں جب حشر کے میدان میں اللہ جلال کے اندر آئیں گے جب رب رب رزت کہیں گے لیمان الملک اليوم چالیس سال تک رب پوچھ تر رہے گا کس کی بات شاہی ہے چالیس سال تک کوئی نہیں بولے گا آخر رب چالیس سال کے بعد خد ارشاد فرمائیں گے لِللہ الواحد القحار اس دن آٹھ فرشتے اللہ کے ارش کے اٹھائیں گے اور قرآن کہتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ جَوْمَا اِذِن سَمَانِيَا جَوْمَا اِذِن تُعْرَضُون لَا تَخْفَى اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلْ عَرْش يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اللہ کے فرشتے اللہ کی حمد و سنہ دھیان نیچے کرتے ہوئے کرتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے اور آگے چلیے اللہ رب العزت اپنے پاک کلام کے اندر رشات فرماتے ہیں جبریل ملائکہ کے ہمرا کھڑے ہوئے دھیان نیچے کیے ہوئے یہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں آج وہی بولے گا جسے آج اللہ بولنے کی اجازت اتا فرمائے گا حضرات وہ اللہ کا عرشہ اتنا بڑا اللہ کے فرشتے چار اٹھائیں پھر آج اٹھائیں اور حضرات رسول اللہ فرماتے ہیں اگر ایک لکمہ کندر ساتھوں زمینوں کو آسمانوں کو کھانے والے کوئی اجازت ملے نئی اجازت ملتی اس کو بھوگ لگتی ہے پیاس لگتی ہے ہم زمین سے ہیں ہمارے لئے اناج زمین سے ہے فصل زمین سے اکتی ہے ہمارا تعلق مٹی سے ہے پیاس اکتا ہے زمین سے آلو اکتا ہے زمین سے جانوروں کا چارہ اکتا ہے زمین سے ہماری ضرورتیں اللہ زمین سے پوری کرتا ہے وہ روحانی مخلوق اللہ کے فرشتے ان کے لئے روحانی غزہ ہے جب فرشتے کا پیٹ بھوک محسوس کرتا ہے پیاس محسوس کرتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں فرشتے کی زبان سے اللہ نکلوا دیتا ہے سبحان کا حی سما کنت وہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اللہ اس کی بھوک اور پیاس کو سرابی میں تبدیل فرما دیتا ہے بات چلی تھی آگے چلتی گئی جبریل امین کے لیے جبریل امین چھے سو پر رنگ جدا چھے سو پروں کی خوشبو جدا سب سے چھوٹا نگینہ بڑے کی بات نہیں سب سے چھوٹا نگینہ بھی اہد پہاڑ سے بڑا ہے اور اہد پہاڑ چھے میل لمبائی چڑھائی گہرائی انچائی اس کے تذکرے نہیں اس سے بڑا نگینہ اور حضرات ایک بیٹھے بیٹھے عقیدت کے اندر جھوم گیا میں نے کہا اللہ نے جبریل امین کو فرمایا جبریل جی جائیے مکہ موازمہ کے اندر ایک ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ سلم وہ جس کی سارے تعریف کریں اپنے تعریف کریں بیگانے تعریف کریں اور کسی کہنے والے نے کہا وہ ہستی جس کی سب تعریف کریں سارا جگ تعریف کریں جس کی رب تعریف کریں وہ محمد نہیں ہوگا تو کون ہوگا صلی اللہ سلم اور قاضی سلمان سلمان منصور پری رحمت اللہ نے فرمایا عبداللہ باپ ماں آمنا دائی حلیمہ جس نے عبودیت کے جسم سے جنم لیا ہو جس نے امن کی گوچ سے پرورش پائی ہو جس نے حلم والا دودھ پیا ہو وہ محمد نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے عقیدت کے ساتھ کہا جبریل امین کو اللہ کا حکم بھا جبریل جی روح زمین پہ سارے پانی موجود ہیں زم زم سارے پانی اس افضل ہے جائیے اس دل کا بائی پاس کیجئے حکمت نبوت کے ساتھ پیار محبت یہ سارے رشتوں کو زم زم کے ساتھ دھو کر سونے کی تشتری اندر رکھ کر بائی پاس فرمائیے پھر جبلیل امین نے علماء بات بلا دلیل نہیں کہوں گا غلو بات نہیں کہوں گا غلو کی بات نہیں ہوگی اللہ کی توفیق سے قرآن کی روشنی میں احادیث کی روشنی میں صحیح تواریخ کی روشنی میں جبریل امین نے دھویا زم زم کے ساتھ پھر سینے کو سینے سے لگا کر دبایا اللہ حکموں کے ساتھ جبریل امین بھی سوچتے ہوں گے واقعتا اور میں نے عقیدت سے کہا جبریل جی چھے سو پروں کی پرواز اپنی جگہ سہی جبریل جی چھے سو پروں کی رنگت اپنی جگہ سہی چھے سو پروں کی خوشبو اپنی جگہ سہی آپ کا سینہ چھے سو مختلف خوشبو والا اپنی جگہ یہ خوشبو والا سینہ ایک طرف اور محمد رسول اللہ کا پسینہ ایک طرف اور ام سلیم رضی اللہ تعالی انشاء فرماتی ہے آقا علیہ السلام گھر میں تشیب لائے چار پائی پہ میں نے چمڑے کا بستر ڈال دیا آقا علیہ السلام کے مبارک جس میں اتحر سے نکلنے والا پسینہ چمڑے کے اوپر گر رہا تھا نکل رہا تھا میں نے نیچی ایک بوتل لکھی پسینہ قطرات کی شکل میں اس میں گرتا رہا کہا کعبہ کے رب کی قسم ہے روح زمین کی ساری خوشبو وں کے اندر وہ خوشبو نہیں تھی جو محمد رسول اللہ کے پسینے کے اندر خوشبو تھی اور آپ بھی تذکرہ سن رہے تھے دانتوں کا امہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ایک رات میرے ہاتھ سے سیتے سوئی گر گئی دیا بج گیا میرا ہاتھ لگتا 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 آقا علیہ سلام کے قدموں تک پہنچا آقا جی نے پوچھا آئیشہ جی کیا تلاش کرتی ہو آقا جی ہاتھ سے سوئی گر گئی آپ کے مبارک پاؤں میں چوب نہ جائے آقا جی نے فرمایا سوئی تلاش کرتی ہو یہ بات سنی اور کہا اندھیری رات تھی آقا علیہ سلام نے تھوڑا سات تبسم بکھیرا خونٹوں سے تھوڑے سے دانت باہر نکلے دانتوں کی چمک اتنی زیادہ تھی میں نے زمین پر گریوی سوئی کو اٹھا لیا اور حضرات آپ سن رہے تھے نا کہ پیر میرا نبی اندہ امام بن گیا اور میرے قرآن کی وعیت یاد آ رہی تھی اور اختصار کے ساتھ کسی شاعر کے بقول آقا علیہ السلام کی خدمت میں کون حاضر ہوا یہی جبریل امین عرض کیتی جبریل سونے نوہ کے پنجابی کے شاعر مجھے اتنے زیادہ تو نہیں آتے مگر ان سے شعراء سے خطباء سے سننے کے بعد باز یاد رہ جاتے ہیں اور اندر موجود ہوں گے موسیٰ قلیم اللہ موجود ہوں گے عیسیٰ روح اللہ موجود ہوں گے سارے العظم پیغمبر اللہ کے رسول سارے کے سارے موجود ہوں گے اور وہ یوسف علیہ السلام جن کو ساری کائنات کا نصف حسن دیا گیا بڑا معن تھا آج دیکھا اس ماہ تمام کو سارے کے سارے موتی ہیں ان موتی اندر در یتیم ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ سلام اور عرض کیتی جبریل سونے نو آکے چلو آکا رب دا پیغام آگیا ہے سواری لی در تے برا کا گیا ہے تے واگا پھڑن نو غلام آگیا ہے جا اکسا چھ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری تسارے تا جبریل نبیان اعلان کی تا صفان ٹھیک کر لو امام آگیا ہے سارے اور حضرات مسلح امامت ہو اسی لیے تو کہتے ہیں امام الانبیاء میرا نبی امام امام دا میور درود مسلح مسلح امامت پر پکڑا جبریل امین نے کھڑا کیا آپ کے ہوتے ہوئے مسلح امامت پر کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا اور سارے نبی ہیں عزت والے احترام والے ٹھیک پندرہ منٹ کے اندر انشاء اللہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ نہ چاہتا پاس بیٹھ کر جو بات کہہ رہا ہوں اس ہستی کی وجہ سے وہ اتنی بابرکت ہستی اتنی عزت والی وقار والی احترام والی کہ جس کے بارے میں علامہ جلال الدن سیوتی علیہ الرحمہ نے وہیں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا انبیاء کرام پہ اور میں یہ بات بڑی عقیدت سے بڑی محبت سے کہا کرتا ہوں شاید ملتان والے ساتھیوں نے اس سے پہلے اس طرح گفتگو نہ سنی ہو براہ راست جن ساتھیوں نے سنی اللہ ان کو اور مجھے جو جو ابھی کہیں عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے کیا فرمایا کہا انبیاء کرام پہ ہر دور کے اندر وحی کا نزول ہوا سیدنا عدریس علیہ السلام حیات مبارکہ تینتیس سال کی پھر مکان علیہ ان کا منصب اس ساری حیات کے اندر جبریل امین وحی لے کر تشریف لائے چار مرتبہ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ رب العزت نے نو سو چھتیس سال کی عمر عطا فرمائی اس ساری حیات کے اندر جبریل امین وحی لے کر تشریف لائے بارہ مرتبہ رسال علیہ السلام اللہ رب العزت نے تینتیس سال کی عمر عطا فرمائی پھر مکان اور عطا فرمایا اور آسمانوں اللہ رب العزت نے تینتیس سال کی عمر میں جبریل امین کو بجوایا عیسی علیہ السلام پہ تیرہ مرتبہ یا ایک سو تیرہ مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آٹھ سو بیاسی سال کی عمر عطا فرمائی اور ایک حوالے کے مطابق ایک سو چوہتر سال کی عمر عطا فرمائی ساری حیاتی گندر جبریل امین وحیل ایک تشریف لائے پنتالیس مرتبہ اور نو علیہ السلام کو اللہ نے نبیوں میں سب سے طویل عمر عطا فرمائی کتنی عمر عطا فرمائی جی جی نو سو نووے سال ساڑھے نو سو سال میں سٹیج والوں کو احترام سے کہوں گا براہ کرم تھوڑی شفقت تھوڑا خموش رہے ہیں مجمع سے میں سوال کر رہا ہوں کتنی عمر جی ساڑھے نو سو سال ہے تبلیغ کی عمر تبلیغ ساڑھے نو سو سال البدایہ ونہایہ تاریخ ابن کسیر کے حوالے سے البدایہ ونہایہ تاریخ ابن کسیر کے حوالے سے چار سو سی سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے نبوت کا تاج عطا فرمایا بیعصت فرمائی اس کے بعد تبلیغ فرمائی نو سو پچاس سال پھر آیا تفان نوح تفان نوح کے بعد بھی تین سو پچاس سال زندہ رہے اس طرح کل عمر بنتی ہے نوح علیہ سلام کی سترہ سو اسی سال سترہ سو اسی سال عمر اس ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر تشریف لائے تو پچاس مرتبہ تشریف لائے اور حضرات اللہ رب رزت نے موسی قلیم اللہ کو ایک سو بیس سال کی عمر عطا فرمائی اس ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر تشریف لائے چار سو مرتبہ اور آقا علیہ سلام کو رب نے نبوت کا تاج کتنی عمر میں عطا فرمایا اس دار فانی سے کچھ کب فرمایا ساڑھے بائیس سال کے عرصے میں قرآن کریم مادل ہوا 23 سالہ دور ہے نبوت کا عقیدت کی بات ہے جبریل امین آتے ہیں بار بار آتے ہیں سلام لاتے ہیں پیغام لاتے ہیں یہ قد کی طوالت موضونیت کہاں کام آتی ہے آقا علیہ السلام کی 23 سالہ عمر ہے نبوت کی اس 23 سالہ دور نبوت کے اندر جبریل امین چار مرتبہ تشریف نہیں لائے بارہ مرتبہ تشریف نہیں لائے تیرہ مرتبہ تشریف نہیں لائے پینتالیس مرتبہ تشریف نہیں لائے پچاس مرتبہ تشریف نہیں لائے چار سو مرتبہ تشریف نہیں لائے بلکہ 23 سالہ دور نبوت کے اندر جبریل امین چوبیس ہزار مرتبہ تشریف لائے ہیں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا پھر کہو نہ نہیں ہے کوئی ایسا اسی لئے تو جبریل امین نے کہا تھا کل لب تو مشارق الارضہ ومغاربہ لم عراء مثل محمد اور کسی اور نے کہا تھا قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نہیں نظر پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا اور حضرات غور کی دیئے تدبر کی دیئے فکر کی دیئے نہ کوئی حسب کے اندر ایسا نہ کوئی نصب کے اندر ایسا حسبی طور پر دیکھو بی بی ہوا تک مئی آمنہ سے لے کر کوئی نہیں نصبی طور پر دیکھو کوئی نہیں دو نصب نامیں ایک حسب کا ایک نصب کا پھر اللہ زندگی عطا فرمائے گا تحفیق ہوگی حسب پہ بات ہوگی روحانی نصب نامے کی بات ہوگی آج ایک نصب نامہ آپ کے سامنے پیش کروں گا ملتان کے اندر انشاءاللہ حضرات میں نے کہا حسب کے اندر بھی آلہ نصب کے اندر بھی آلہ وہ نبیوں کی لڑی کا آخری موتی تسبیح کے دانوں میں جس طرح امام کی حیثیت ہوتی ہے نا اس کی حیثیت انبیاء کرام کی لڑی کے اندر امام کی حیثیت حسب میں بھی آلہ نصب میں بھی آلہ لوگوں کے نصب نامے ختم ہو جاتے ہیں دوسری تیسری لڑی کے اندر آ کر سارا سال شور مچتا ہے دہائی مچتی ہے کبھی بشر کی بات کبھی نورانیت کی بات کبھی یہاں کی بات وہاں کی بات پھر ربی الول آتا ہے ملاد کی بات آتی ہے پھر بشریت کو سارے تسلنگ کرتے ہیں بشریت کے ملاد کی بات ہوتی ہے بشریت کی وفات کی بات ہوتی ہے حضرات اگر نورانیت کی بات ہے تو بتاؤ جبریل امین کس دن پیدا ہوئے تھے ان کے بھائی کا نام بتاؤ ان کے بچوں کا نام بتاؤ عائزہ کا قارب کا رشتداروں کا نام بتاؤ آو میں بتاتا ہوں محمد رسول اللہ کا بیاسی سلسلوں تک نصب نامہ کوئی اور کسی کا نصب نامہ بیان کر کے تو دکھائے وہ نصب نامہ یہ ہے محمد سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم بھائی سننا ہے یا بس ہو گئی سنا دوں نصب نامہ یا اندہ کے سفر کے لیے رکھ لیں بھائی نہیں سارے کہو گے تو انشاءاللہ پھر بیان کروں گا سنو پھر نصب نامہ عقیدت کی بات احترام کی محبت کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوی بن غالب بن فحر بن مالک بن نزر بن كنانا بن خساما بن مدرکا بن الیاس بن بزر بن نزار بن ماد بن عدنان بن عد بن همیسا بن سلامان بن عوس بن یوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن باقی بن عیز بن عبکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یسر بی بن یحزن بن یلحن بن اروا بن عیز بن دیشان بن عیسر بن افناد بن ایحان بن مقسر بن ناحس بن زارخ بن سمی بن مزی بن عوزا بن ایران بن کیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آذر بن ناہور بن سارو بن راعو بن فالق بن عابر بن شالق بن ارفقشد بن سام بن نو علیہ السلام بن لامق بن مطلشلق بن ادیس علیہ السلام بن یارو بن مہلائیل بن قینان بن عنوشا بن شیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام اور حضرات اس نے ہمیں سکھایا گر سکھایا اس نے ہمیں گر سکھایا امن کا آفیت کا اور ہمیں بتایا کہ لوگوں اسلام کی وحدانیت کے لیے اسلام کی حقانیت کے لیے شولوں پر شراروں پر تلواروں کی دھاروں پر وقت کی للکاروں پر لڑو برو سربکف ہر سمت ہر طرف باطل کے مخالف ادائے حق کی خاطر صدا کلمت اللہ بلند کرو دھرتی بسوئے چند کرو سناو محبت کے فسانے کو اس کی راہ پہ لگاؤ زمانے کو اور اسی کی بات حق ہے اسی کی بات سچ ہے جان جاتی ہے تو جائے گولیوں کو بوچھاڑ ہو بموں کے دماغے ہو جسموں کے پرخچے ار جائیں رسم کا ایک ایک ٹکڑا کر دیا جائے کعبہ کے رب کی قسم ہے کائنات کے امام کی عظمت کے طرانے گائیں گے محبت کی بات آئے گی عقیدت کی بات آئے گی اس کو چھوڑ کر دنیا والوں کو بتائیں گے کہ تُو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا اور میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا اور اس بات کے لیے آپ کو بھی سرگرم رہنا ہوگا بزرگ ہو تب کی جوان ہو تب بھی ساتھیوں جذبے اور جوش سے رہنا ولولے اور ہوش سے رہنا کتاب اور سنت کی نگہبانی کو اپنا اوڑنا اور بچھونا بنا لینا اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریغ نہ کرنا اور اپنے شہید قائد حضرت علامہ احسان الہی زہیر کے ان الفاظ کے ساتھ ہی اپنی بات کی تکمیل کرتا ہوں آپ نے صرف انشاءاللہ کہہ کر میری بات کی ہاں میں ہاں ملانی ہے وہ کہا کرتے تھے اس ملک میں اللہ کا قرآن آئے گا بلند آواز سے بلند جذبوں سے اس تھندک والے محول کے اندر اپنے آپ کو تھنڈا نہ کرو ایمان کی حرارت سینوں کے اندر موجود ہو تو کھلے گل سے کہو اس ملک میں اللہ کا قرآن آئے گا ہاتھوں کو اٹھا کر زور لگا کر کے اس ملک میں رب کا قرآن آئے گا اس ملک میں نبی کا فرمان آئے گا اور جو بھی اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا یہاں سے جائے گا اسی بہت جت تمام انہی الفاظ پر اختتام کائنات کے امام کی عظمت کا سلام مالز و الہترام واقع دعوانان الحمدللہ رب العالمین دعا کر لیں دعا کر لیں یہ دعا کر لیں اس کے بعد ساتھی کے لئے خانہ بیر لگا دیا گیا ایک خان ساتھی میں نے بارہ بڑے کا وعدہ کیا تھا اور میں نے وعدہ الحمدللہ پورا کیا دعا کے لئے چند الفاظ جو خوبصورت بھی ہوں اور بڑے آلہ بھی ہوں ہماری اس محفل کے اندر ہمارے بزرگتین رحمہ خواجہ صحیح الرحمان صاحب تشریف فرما ہے میں ان سے درخواست کروں گا کہ ان کی دعا ہو اور ہماری اس محفل کا اختتام ہو محترم دعاو خواجہ صحیح الرحمان صاحب اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد اللہ مبارک محمد محمد ربانا آتنا ملدون کا رحمت و رحمت و رحمت و رحمت و رحمت و رحمت و مجید ربانا آتنا ملدون کا رحمت و 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 رحمت موسیقی